بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پاک چین دوستی خراب کرنے کے لیے ٹرول گردی کر رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جلد کاروائی نظر آئی گی احسن اقبال کے اس بیان پر فواج چودری نے کہا کہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈگی کھوتے تو غصہ کمی آتے ہیں یعنی گرہ تو گدے سے ہے اور غصہ گدے کے مالک پر ہے ناظرین چلیے اس معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ہمراہ چین کے دورے پر گئے تھے ان کے دورے سے واپسی پر جاپان کے ایک میگزین دی دپلومیٹ نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں انکشاف کیا گیا کہ چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میگزین نے وجہ یہ بتائی کہ جب عمران خان چین گئے تھے تو چین نے اپنے علامیے میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے دی ہائیس پریورٹی کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن جب عمران خان کی حکومت گرا کر وزیراعظم بننے والے شہباز شریف چین کے دورے پر گئے تو چین نے علامیے میں صرف ایک لفظ پریورٹی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ٹاپ پریورٹی سے پریورٹی تک ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اسی آرٹیکل کو لے کر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا وارئیرز نے وابیلا کیا تو ایک توفان برپا ہو گیا حکومت کی طرف سے احسن اقبال نے اس کمپین کا جواب دینے کی وجہ الٹا الزام لگا دیا کہ تحریک انصاف پاکچین دوستی کو اخراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے حکومت جلد ہی ان کے خلاف کاروائی کرے گی احسن اقبال کے ٹویٹ پر فواج چوہدری نے لکھا کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ ڈگی کھوتے تو تے غصہ کمہاتے یعنی گرا تو گدے سے ہے اور غصہ گدے کے مالک پر ہے یعنی آرٹیکل تو جاپان کے میگزین نے شایع کیا ہے اور حکومت کو غصہ پی ٹی آئی پر آ رہا ہے عمران ریاض خان نے لکھا کہ احسن اقبال جب اپوزیشن میں تھے تو سی پیک کی ناکامی کا ملبا تحریک انصاف پر ڈالتے تھے آج حکومت میں ہیں تو پھر بھی ملبا پی ٹی آئی پر ڈال رہے ہیں عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے لکھا کہ نالائک ارستو نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کیوں نالائک ہے اور کتنا بڑا نالائک ہے آپ جیسے تجمانوں کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو نون لی کے خلاف کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی اپنی تباہی کے لیے کافی ہے میر محمد علی نے لکھا کہ آرٹیکل جاپانی جریدے نے لکھا ہے اور نزلہ گر رہا ہے پی ٹی آئی پر حکومت اس جاپانی جریدے کے خلاف مقدمہ کرے اور اسے جھوٹا ثابت کرے اور پاکستان کا نام روشن کریں عمران افضل راجہ نے لکھا کہ نون لیگ میں جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے وہ اتنا ہی بڑا بے شرم ہے اس غلیز کی اوقات پوری دنیا نے دیکھی جب اس نے بزور طاقت ایک فیملی سے مافی منگوائی اور یہ لگڑ بگڑ کی طرح حاصرہ تھا موسیقی